بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں جناب پیر پینجر سرکار نے بیشمار پیشنگوئیاں کی تھی اور ان کی یہ پیشنگوئیاں ملکی اور عالمی لیول پہ تھی اور ان میں سے کافی زیادہ سچ بھی ثابت ہوئیں اور کچھ سچ ہونے کی قریب ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈالنڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہستال میں ہوں گے ڈالنڈ ٹرمپ کو آپ نے دیکھا کہ کرونا ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈالنڈ ٹرمپ کا بوریہ بستر گول ہو چکا ہے اور ڈالنڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن ہار گئے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں میہا شہباز شریف کو جیل میں دیکھ رہا ہوں اور میہا شہباز شریف جیل میں ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز بھی جیل جائیں گی دو ہزار بیس میں مریم نواز بھی جیل گئیں میاں نواز شریف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے اور تحال وہ وطن واپس نہیں آئے اس کے علاوہ پیر پنجر سرکار نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جناب وزیراعظم عمران خان اپنی مدد پوری نہیں کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماعات لانے کی تیاریاں کر رہی ہے اسی طرح پیر پنجر سرکار نے بھارت کے حوالے سے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ وہاں خالستان تحریک جو ہے وہ زور پکڑ جائے گی اور اس وقت خالستان تحریک زوروں پر ہے اور امکان غالب ہے کہ سکھ برادری جو ہے سکھ جو ہیں سردار جو ہیں وہ اپنے لیے لگ ملک لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو جناب پیر پنجر سرکار نے دوہزار اکیس کے آغاز میں پورے سال کے لیے تیزہ ترین جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سن لیں کہ پیر پنجر سرکار دوہزار اکیس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پیر پنجر سرکار کا دعویٰ ہے کہ غزوہ ہند کارگل سے شروع ہو چکا ہے کفر کا سر کچل دیا جائے گا بڑی جنگ دکھائی دے رہی ہے بھارت کسی طرح سے سرجیکل سٹرائک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ کرے گا اور موں کی کھائے گا اور بھارت کے اندر 1947 سے بھی بڑی ایک تحریک اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بھارت تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہے گا ان کا کہنا ہے کہ پہلے بھارت کا دشمن صرف پاکستان تھا اب چین بھٹان نیپال بنگلہ دیش سری لنکا اور سب سے بڑا دشمن سکھ تنظیم کو سمجھا جاتا ہے اب خالستان تحریک زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ خالستان کی ازادی کا سورج تلو ہونے والا ہے موڈی کے خلاف فوج بھی کاروائی کر سکتی ہے اس کا تختہ الٹا جا سکتا ہے بھارتی سپریم کورٹ بھی موڈی کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ بھارت اور موڈی چاروں طرف سے چیت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں موڈی کے اتحادی اسرائیل، امریکہ، روس، یو اے ای اور عرب ریاستیں ساتھ چھوڑ دیں گے اور بڑی کاروائی بھی کر سکتے ہیں چین کے بھارت کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں یہ رک نہیں سکتے، صاف واضح دکھائی دے رہا ہے چینی فوجیں مقبوضہ کشمیر میں کسی وقت بھی داخل ہو جائیں گی مقبوضہ کشمیر کی ازادی میں چینی فوجیں اور حکومت پیش پیش رہیں گے چینی فوجیں اور پاکستانی فوجیں کسی وقت بھی دلی پر قبضہ کر سکتی ہیں اور باقی شہروں پر بھی قبضہ کریں گی ان کا کہنا ہے کہ دوہزار اکی بھارت کے لیے منحوس ہے مودی کو اپنے ماریں گے اور ملبہ پاکستان پر ڈال دیا جائے گا بارود کے ڈھیر پر بیٹھے مودی پاکستان کو گھورنے کی بجائے پندتوں اور جوتشیوں سے اپنے مستقبل کا زیچہ بنوالیں بہتر ہوگا دوہزار ارتیس تک بھارے سے ہندو مذہب کا مندر اور بتوں کا صفایہ ہو جائے گا امریکہ برطانیہ فرانس تلہ بیب پر مزائل گرتے دکھائی دے رہے ہیں انیس سو اکتر جیسا سانیہ نہیں ہوگا خانہ جنگی نظرہ آ رہی ہے ججز عمران خانہ اور مولانا حضرات اپنے حفاظتی دستوں پر توجہ دیں اب عوام کی قربانی نہیں ہوگی بڑے سر قربان کیے جائیں گے بڑے مگرمچ گرفتار کیے جائیں گے پاکستان کا مستقبل روشن اور پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ بدلنے کے لیے بنا ہے پاکستان کی منزل اسلامی صدارتی نظام قاتل کا سر قلم چور کی ہاتھ کار دیے جائیں گے پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ دوزار اکی پاکستان کے لیے خوشحالی لا رہا ہے مہنگائی میں کمی دکھائی دے رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ گیارہ جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے بڑے بڑے سیاستدان بیوروکریش فوجی افسران مولوی حضرات جیل جاتے دکھائی دے رہے ہیں نواز شریف اساگڈار پاکستان واپس آئیں گے بیشمار سیاسی پنچی وطن لوٹ آئیں گے اتحاب کا عمل تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے شباہ شریف رہا کر دیے جائیں گے اور دوسرے کیس میں پھر اندر ہو جائیں گے خاجہ ساد رفیق ایسن اقبال اور رانہ سناللہ جیل جاتی دکھائی دے رہے ہیں کچھ سیاسی حسینہیں جیل جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ٹھارمی ترمیم رول بیک کر دی جائے گی سندھ کے حلا بہتر دکھائی نہیں دے رہے وزیراعلا مراد علی شاہ کو گرفتار کیا جائے گا مریم نواز سیاست سے اختا کر فرار ہو جائیں گی جناب پیر پنجر سرکار کا کہنا ہے کہ نیب کے چیئرمین جسٹس جوید اقبال اور سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی دونوں کو توسیح مل جائے گی پاکستان کو دورہ خیبر پر اور واگہ بارڈر پر آنکھیں چوبیس گھنٹے کھلی رکھنی چاہیے دو صوبوں کے گورنر ریورس کلاڑیوں کی صفت میں شامل ہوں گے مسلم لیگ تین حصوں میں بٹ جائے گی عمران خان کو سرجن کے طور پر اسلامباد کا مرکزی آپریشن تھیٹر اور ریکاوری سیلن کے حوالے کر دیا جائے گا ایران اپنی قیادت سے محروم ہو جائے گا مشرق کے وسطہ سے ایک آگ کا گولہ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے اور یورپ کو پریشان کر دے گا ایشیا کے پہاڑ آگ اگلتے دکھائی دے رہے ہیں جپان اور روس کو چین کی چوکڑ پر دستک دیتے دیکھ رہا ہوں افغانستان میں اشرف گھنی کی حکومت ختم ہو جائے گی تالبان پوری پاور میں حکومت بناتے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان ثانیہ مدینہ سلطنت کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے پاکستان ماہرین حرب کے ہاتھوں میں مضبوط دکھائی دے رہا ہے فوج عدلیہ اور عوام ایک پیج پر ہیں چین دنیا کی قیادت کرے گا یہودی قبلہ اول کو بم سے اڑانے کی کوشش کریں گے پاکستانی عدلیہ کروٹ بدلے گی بڑے بڑے سیاستدان نواز شریف کی طرح نہ اہل ہو جائیں گے پاکستان کی سیاست مارت کے بعد نئے موڑ میں داخل ہوگی مارچ کا مہینہ حکومت کے لیے فیصلہ کون ثابت ہوگا دوزار چوبیس کے بعد تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی کفر کی شکست اٹل ہے نائن الیون کی تاریخ اسرائیل میں دہرائی جائے گی عمران خان ساتھیوں کی ساشنوں سے اشار رہیں زرداری گرفتار ہوں گے یا جیل جائیں گے نہل بھی ہوں گے اور پیسے بھی واپس کریں گے ایک بات کا خیال رہے جیل میں سندھ کارڈ ریموٹ کنٹرول ساتھ لے جائیں گے اور دکھائی دے رہا ہے زرداری اور بلاول سے سندھ کا کارڈ چھن جائے گا بلاول بھی گرفتار ہوں گے اور جیل جائیں گے پاکستان ایک بار پھر اسلامی سربرائی کانفرنس کی میزبان نہیں کرتا دکھائی دے رہا ہے پاکستان چین کی شارگ ہے اور وہ اپنی شارگ کٹنے نہیں دے گا چین اور بھارت کے سردی علاقے سے تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی اور بھارت مسلمانوں کے زیر تسلط ہوگا میٹرم الیکشن دکھائی نہیں دے رہے ریفرنڈم ہوتا دکھائی دے رہا ہے عمران خان مستقبل میں اہم قومی راہنمہ ثابت ہوں گے فوج کو چند مشکل فیصلے کرنے ہوں گے بعض وزیروں کو اچانک برخواست کیا جائے گا قوم کو راہ راست پر لانے کے لئے ڈنڈے والی سرکار آئے گی عربوں میں بڑی جنگ دکھائی دے رہی ہے چین عالم اسلام کی طاقت بن کر ابرے گا اس کی سرد مشرق کے وسطہ سے لے کر برطانیہ تک ہوگی خمینی اللہ کے عمر سے پیدا ہوتا ہے پاکستانی خمینی فوج سے ظاہر ہوگا دوزار اٹیس میں پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک بن کر ابرے گا اور اس کے ہاں اور نامیں فیصلے ہوں گے سائی رمضان المبارک کو مارز وجود میں آنے والا پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے مٹانے کا خواب دیکھنے والے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے وطن عزیز میں انقریب ایک ٹھائیس برگیٹ جلوہ فروز ہوگی جو نہ صرف ملک کا دفاع کرے گی بلکہ بہرانے سے بھی نکالے گی پیر پینجر سرکار کا دعویٰ ہے کہ بہت بڑی خبر آنے والی ہے اپنے ٹی وی سیٹ اور موبائل سیٹ آن رکھیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ